لگاتار پچھلے دو ڈائی گھنٹوں سے ہمارا یہاں بیٹھنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہائیدر پورا انکاؤنٹر میں جو لوگ مارے گئے جن کو پولیس نے بھی کہا کہ سیویلین کروس ہائر میں مارے گئے ان کی لاشوں کو لے کے ان کو ہندوارہ دفن کیا گیا تھا اور ان کی لگاتار پچھلے دو تین دنوں سے گھر والوں کا یہ ڈیمانڈ رہا ہے کہ ان کی لاشیں لوٹا دی جائیں تاکہ وہ یہاں پہ ان کو دفن کریں ابھی میں نے ان کے ایک فیملی ممبر سے فون پہ بات کی انہوں نے مجھے کہا کہ وہ لگاتار جمہو کشمیر پولیس کے آئی جی کشمیر کے ساتھ سنبند میں ہیں اور ان کو آئی جی صاحب کے طرف سے ایک اشورنس ملی ہے کہ باڈیز ان کو واپس لوٹا دی جائیں گی انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا یہ جو سٹن پروٹیسٹ ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ان کو وہ اشورنس مل چکی ہے جس کی اشورنس جس اشورنس کے تلاش میں وہ کل پریس کالنی میں بیٹھ کے وہاں پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے اگر وہ مطمئن ہیں تو اس کے آگے مجھے نہ کچھ کہنے کی نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اب میں صرف اس امید کے ساتھ کہ جلد سے جلد اس میں جو کاروائی کرنی ہوگی وہ کاروائی پوری ہو دیڈ باڈی کو فیملیز کو جو ہے لوٹا دی جائیں تاکہ ان کو صحیح طریقے سے یہاں پہ دفن کرنے میں فیملی جو ہے وہ کر سکے موسیقی موسیقی